نمسکار کچھا چٹھا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شوانی پانڈے کچھا چٹھا کے آج کے سپیشل ایڈیشن میں سب سے پہلے بات بریٹین کے جاسوسی ویمان پر روس کے مسائل حملے کی بریٹین کے ویمان پر روس سے ہوای حملے کی خبر دنیا بر میں سرکیاں بنی ہوئی ہے اور اماریکہ کے سیکرٹ دستاویزو سے بہت بڑا پردہ فاش ہوا ہے اماریکہ کے دیفنس ایڈکوارٹر کے مطابق کالا ساغر کے اوپر بریٹین کے سپائی ویمان کے پیچھے روس کے لڑا کو ویمان پڑ گئے تھے اور روس کے کمانڈ سینٹر سے سگنل ملا اور پائلٹ نے بنا دیر کیے بریٹین کے ویمان پر مسائل داگ دی آسماان میں جب بریٹین کے جاسوسی ویمان کے پیچھے روس کے لڑا کو ویمان پڑ گئے تو کیا ہوا روس کے فائٹر پیلٹ نے بنا دیر کیے بریٹین کے ویمان پر مسائل داگ دی اس ایک مسائل حملے سے تیسرا وشو یدھ شروع ہونے والا تھا بریٹین اور روس کے بیچ بہت بڑا یدھ شروع ہونے والا تھا بریٹین سے یدھ کا مطلب ہوتا نیٹوں سے یدھ ایک ایسا یدھ جس کی شروعات تو آسماان سے ہو تھی لیکن آسماان سے لے جب کالا ساگر کے اوپر آسمان جنگ کا میدان بن گیا امریکہ کی سیکریٹ دستاویزوں سے بہت بڑا پردہ فاش ہوا ہے امریکہ کی ڈیفنس ایڈھ کوارٹر کے مطابق کالا ساگر کے اوپر بریٹین کے سپائی ویمان کے دیچھے روس کے لڑا کو ویمان پڑ گئے تھے وہ تو این وقت پر میسائل دگا دے گئے ورنہ روس کی میسائل بریٹین کے جاسوسی ویمان کو خات میں ہی ودل کر دم لینے والے تھے گنیمت یہ رہی کہ لڑا کو ویمان سے فائر کی گئی میسائل تقنی کی خرابی سے آدھی راستے میں ہی گر گئے اگر روس کی میسائل نے بریٹش خوفیا پلین کو مار گر آیا ہوتا تو آج یدھ کی تصویر کچھ اور ہی ہوتی یہ پردہ فاش امریکہ کے لیگ ہوئے سیکرٹ ڈاکیومنٹ میں ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ روس کا سکھوئی سو ٹونٹی سیب کالا ساگر علاقے میں نیامیت گشت لگا رہا تھا اس دوران اسے بریٹش وائیوزینہ کا آر سی ون تھوٹی فائیو ریویٹ جوائنٹ ویمان نظر آیا ڈاوے کے مطابق بریٹن کا جاسوسی ویمان آر سی ون تھوٹی فائیو ریویٹ جوائنٹ بریٹن سے ٹیک آف کر کے یوکرین کی سیما کے نزدیک کالا ساگر کے اوپر اڑان بھر رہا تھا اس وقت آر سی ون تھوٹی فائیو میں بریٹش وائیوزینہ کے تیس آفیسرز اور ٹیکنیشن موجود تھے آر سی ون تھوٹی فائیو ریویٹ جوائنٹ ویمان کو ہوا میں ریڈییشن کے اسطر ماپنے میں مہارت حاصل ہے داوے کے مطابق اس وقت بھی آر سی ون تھوٹی فائیو یہی کام کر رہا تھا وہ کالا ساگر کے علاقے میں پرمانو گتیویدھی کا سراغ دھوننے میں لگا تھا تب ہی وہ گشت لگا رہے روز کے سوکوئی ٹوٹی سیون کی نظر میں آ گیا امریکہ سے لیگ ہوئی خوفیہ ریپورٹ کے مطابق کالا ساگر کے اوپر گشت لگا رہے روز کے لڑا کو ویمان کو اس کے کمانڈ سینٹر سے بریٹش خوفیہ ویمان کو مار گرانے کا آدیش دیا گیا اس کے بعد روز کے سو ٹوٹی سیون کے پائلٹ نے بریٹش آر سی ون تھرٹی فائیو پر ایک میسائل فائر کر دی بریٹن کے رکشا مانتری کے مطابق یہ گھٹنا بڑی داراؤنی تھی یوکرین سیما سے نبی کلومیٹر کی دوری پر بریٹن کا جاسوسی ویمان آر سی ون تھرٹی فائیو پر موجود تھا دوسری اور تھے روز کے دو سو ٹوٹی سیون لڑا کو ویمان روز کے ایک سو ٹوٹی سیون سے میسائل نکلی جس کے نشانے پر تھا بریٹن کا جاسوسی ویمان یہ سامنا کالا ساغر کے اوپر ہوا تھا اور آسمان میں یدھ شروع ہو گیا تھا لیک ہوئے دستاویزوں کے حوالے سے نیو یورک ٹائمز کے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ گھٹنا 39 ستمبر 2022 کی ہے امریکی ادھکاریوں کو اس گھٹنا کی جانکاری تھی پچھلے سال بریٹش رکشا منتری بین والیس نے بھی اس گھٹنا کا ذکر کیا تھا اس سمائے بین والیس سو ٹوٹی سیون لڑا کو ویمان کے ساتھ تقنیقی خرابی والی میسائل لانچ کو دوشی ٹھہر آیا تھا لیکن مرپیڑ کی گمبیرتا لیک ہوئے تازہ ڈاکیمنٹ سے سامنے آئی ہے امریکہ کی لیک ہوئے دستاویز کے مطابق روز کے سو ٹوٹی سیون پائلٹ کو زمین پر موجود ایک ریڈار اور پریٹر نے بریٹش ویمان کے بارے میں بتایا تھا لیکن سو ٹوٹی سیون ویمان کے پائلٹ نے اس کا غلط مطلب نکالا روز کے پائلٹ کو لگا کہ اسے بریٹش ویمان پر میسائل فائر کرنے کی اجازت ہے اس کے بعد روز کے پائلٹ نے بریٹش جاسوسی ویمان پر نشانہ سادھا اور ایک میسائل فائر کر دی گنیمت یہ رہی کہ میسائل میں خرابی آگئی اور تیسرا وشید ٹل گیا اس سمیں بریٹن کے رکشا منتری نے سانسطوں کو بتایا تھا کہ کیسے ایک بینہ ہتھیاروں کی ویمان RC-135 ریوٹ جوائنٹ نے دو روسی سو ٹوٹی سیون ویمانوں سے خود کو بچایا روز کے لڑاکوں ویمانوں نے نا صرف میسائل داگی بلکہ اندراشتی ہوائی کشتر میں گشت کے دوران کافی دور تک پیچھا بھی کیا امریکہ کے لیک ہوئے دستہ ویس کے مطابق روز کے پائلٹ کی ناسمجھی سے تیسرا وشید شروع ہو سکتا تھا لیکن بڑا سوال یہ کہ روز کے پائلٹ نے کسی غلط فیامی میں میسائل داگی تھی یا پھر روز کے کمانڈ سینٹر سے حملہ کرنے کو بولا گیا تھا کیونکہ بریٹن سے پوتن کتنا خور کھائے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا جانتی ہے ایسے وے کالا ساگر میں بریٹن کے جاسوسی ویمان کا پرمانو بدویدھیوں کا پتہ لگانا روز کو کتنا ناگمار گزرہ ہوگا اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کالا ساگر کئی دیشوں سے گھیرا ہوا ہے لیکن وہاں دب دباگ روز کا ہے کالا ساگر کے اوپر آسوان میں روز کی صرف بریٹن سے ہی بھیڑنٹ نہیں ہوئی ایک مہینے کے اندر روز اور امریکہ دو دو بار ایک دوسرے قیام نے سامنے آ چکے ہیں دراصل کالا ساگر پر روز اپنا ادھیکار سمجھتا ہے کالا ساگر میں کسی بھی دوسرے دیش کی دخل اندازی روز کو پھوٹے آنکھ بھی نہیں سوہاتی یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر کالا ساگر میں روز اور امریکہ ایک دوسرے سے بھیڑتے دکھیں اس کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں امریکہ کا بی ایٹ پوسائیڈن ویمان اوڑتا دکھ رہا ہے روز کا سمرتن کرنے والے ایک ویریفائیڈ ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس گھٹنا کا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے ویڈیو میں آسوان میں امریکہ کا پی ایٹ پوسائیڈن اوڑتا ہوا نظر آیا ساتھ کیے گئے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ ویڈیو کالا ساگر کا ہے جہاں امریکہ کا ویمان روز کے ریڈار پر آ گیا کالا ساگر کے اوپر امریکہ کی ایئرکرافٹ کو اوڑتا دیکھ کر روز کا فائٹر جیٹ اس کے پیچھے اوڑ پڑا اور اس نے امریکہ کے جہاز کو علاقے سے تورنٹ نکلنے کا الٹیمیٹم دی دیا اس بار بھی امریکہ کا وحی حشن ہوا جو مارچ میں ہوا تھا پچھلے مہینے بھی روز کے فائٹر جیٹ نے کالا ساگر کے اوپر گشت لگا رہے امریکہ کے ڈرون کو مار گرہا تھا اس گھٹنا کا ویڈیو روز نے بھی جاری کیا تھا ویڈیو کے ساتھ امریکہ نے دعوا کیا تھا کہ اس کا مQ-9 ریپر ڈرون کالا ساگر کے اوپر انتراشتری ائر سپیس میں ہوڑ رہا تھا لیکن روز کے سکھوئی سو 27 جٹ نے پہلے اس پر ایندھن کی بوچھار کی اور پھر اسے ٹکر ہی مار دی کہا گیا کہ ٹکر کی وجہ سے امریکہ کا ڈرون کالا ساگر میں گریاش ہو گیا کالا ساگر پانی کا وہ علاقہ ہے جو دکشل سے یوکرین پر حملے کرنے کے لیے روز کا لانچ پیٹ ہے کالا ساگر میں روز کے جنگی جہازوں کا ڈیرہ ہے اور وہاں سے کالیبر مسائلیں چلا چلا کر روز یوکرین کے پسینے چھوڑا چکا ہے مانا بھی جاتا رہا ہے کہ کالا ساگر روز کا ہتھیار ہے اور نیٹو کی کمزور کڑی کالا ساگر سے چھے دیشوں کی سیما لگتی ہے پہلا ترکی نیٹو کا سدس سے دوسرا بلگیریہ نیٹو کا سدس سے تیسرا رومانیا نیٹو کا سدس سے چوتھے اور پانچویں یوکرین اور جورجیا جو نیٹو کی سدس سے نہیں ہیں لیکن امریکہ کے ساتھی ہیں اور ساتھوہ دیش ہے خود روز روز کی نو سینہ ویسے ہی مضبوط ہے اور دو ہزار چودہ میں روز کے یوکرین کے قرائمیا پر قبضہ ہو جانے کے بعد سے تو کالا ساگر لگ بھگ پتن کی مٹھی میں آ چکا ہے وہاں روز کی نیوی نے اڈا جمعا ہوا ہے اس کے اولٹ نیٹو کی کالا ساگر میں بہت مضبوط موجودگی نہیں ہے لیکن انتراشتری ہوای کشتر کو ہتھیار بنا کر امریکہ یا پھر بریٹن روز کی نگرانی میں لگے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روز کے لڑا کو بیمان امریکہ کے ساتھ ساتھ بریٹن پر حملہ کر چکے ہیں روز نے بریٹن کے نام کئی بار پرمانو دھمکی بھی جاری کی ہے روز کے ٹی وی چینل پر چلے اس کاریکم کو دیکھیں یہ شو کے ذریعے امریکہ بریٹن اور یوکرین پر پرمانو پرہار کرنے کی دھمکی دی گئی ہے روز کے سرکاری نیوز چینل پر پرساریت ہوئے شو کے اس کلپ کو یوکرین کے قریبان ترالے کے سلاکار انٹون کے راشچنکو نے اپنے ایک فیٹر پوست میں شیئر کیا ہے اس کلپ میں روز کی میڈیا میں امریکہ اور بریٹن پر سیدھا حملے کی مانگ اوٹ رہی ہے نادا نچات دیلت بول نسیدنونم شتاتم ویلک بریٹانی نا تیریٹوری سیدنونم شتات ایلی بلیزینیو روز میں ٹی وی شو کے ذریعے دھمکی دینے کا کام یوکرین ید کے شروعات سے ہی چل رہا ہے روز کے ٹی وی چینل پر چلیں اس دوسرے کارکرم کو دیکھئے اس شو کے ذریعے بریٹن کو سمندر کی اتھا گہرائی میں دوبانے کی دھمکی دی گئی ہے اس شو کے ذریعے پوتن سے آگرہ کیا گیا کہ بریٹن پر روز کے سب سے شکتشالی پرمانو تورپیڈو سے حملہ بول کر اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دینا چاہیے سمندر کی راستے بریٹن میں ریڈیو ایکٹیو سنامی لانے کی جان لیبا چیتاؤنی دی جا چکی ہے لیکن آسمان کی راستے یدھ کا پردہ فاش امریکہ میں لیک ہوئے سیکرٹ دستاویزوں سے ہوا ہے جب ایک مسائل تیسرے وشو یدھ کے شولے بھڑک آنے والی تھی وہ بھی بریٹن کے ویمان پر حملہ بول کر موسیقی